قرآن دیکھ قرآن دیکھ قرآن دیکھ قلآن پاک اور نانسلی کے بعد صفاب دلمان منڈیہ کے اس ریاستِ کرناٹک کے تربیتی اشلاع کے خیر مظلمی خطاب کے لیے حضرت مولانا محمد مصدیق القاسمی صاحب سیکرٹری قباب ترمال انڈیہ کے دونجر خاص کتم کی وہ خیر مظلمی حتاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ قفاء وصلاح علیہ عفاظ اللہ استفا اما بعد مخترم مردی صدر اور اس موقع پر اندلاس کے صدر کرناٹک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاپوں کی ذمہ دار حضرات علمائی کرام صلوے عزیز یہ ہمارا سالانہ ریاستی اجلاس منافق ہونے جا رہا ہے الحمدللہ سفا بے کلمال جو اپنی کارگردگی کے اعتبار سے اور اپنے کام کے اعتبار سے پورے ملک کی اندر ایک پہچان بنایا ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس کے اصل روح روان کے اندر جو اخلاص اور جو درد اور والی کا ایفیت ہے اس کی بنا پر ریاستوں کے اندر مختلف شاہدیں قائم ہوتی رہی اور موتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ جو دشتہ اسی طرح کا اجلاس لاتور میں مہارا شکرہ کے پورے حلقوں کا اور پورے شاہوں کا منافق ہوا اب یہ کرناٹک کے ستھے پر جو شاہیں ہیں اس کا یہ اجلاس منافق ہونے جا رہا ہے انتظامات ماشاءاللہ یہاں کے ذمہ راہوں نے اور یہاں کے گلورگا کے خلیق اور محسین اور کرم فرما شاہ کے ذمہ دار نے بہت ذمدگی کے ساتھ نے ماشاءاللہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے پیر عطا فرمائے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا صدر محترم کے زبان سے کہ ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ وقت پر کاروائی شروع ہوتی ہے وقت پر ختم ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کئی تنظیموں کو ہم دیکھتے ہیں اور کئی تنظیموں کے اندر وہیسے بھی شرکت ہماری ہوتے رہتی ہیں اور بعض تنظیموں کے اندر باقاعدہ کچھ روح نوغرہ کے اعتبار سے بھی ہماری شرکت ہے یہ مولانا کا امتیاد ہے کہ وقت پر شروع کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں چاہے ایک آدمی کیوں نہ یہ اصل وقت کی پابندی کا خیال اور لحاظ الوقت واسمن من الزہب کے روح سے کہ وقت بہت سونے سے بھی زیادہ قیمت ہی ہوتا ہے قدر کرنے والے قدر کر لیتے ہیں نہیں قدر کرنے والے نہیں کرتے ہیں اس پہلو کو تو اس وقت دنیا کی دوسری قومیں لے رہی ہیں یورپ اور امریکہ کی اندر وقت کے سلسلے میں بڑا معاملہ ان کے پاس قدرداری کا نظر آتا ہے یہ علمیہ ہیں اس وقت ہمارے پاس کہ جو علم نبویت سے اور علم اس سے وابستہ رہتے ہیں وہ بھی ابھی اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں ابھی تو شروع ہوا ہوگا ابھی شروع ہو رہا ہوگا ابھی قراج کر رہی ہوگی ابھی پھلاں کا معاملہ ہو رہا ہوگا یہ ایک 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 ہر جگہ نظر آتی ہے لیکن صفہ بے دلمان کے اندر الحمدللہ یہ کبھی نظر نہیں آئی بلکہ وقت پر شروع بلکہ مہمان مقرب کو بھی اختتام پر تقریر ختم کرنے کا ان کو پہلے سے افتیلا تو اس کا امارہ اچھا اثر پڑتا ہے تو بہرحال یہاں جو حضرات ما شاء اللہ تشریف لائے ہیں بہت سے حضرات تو رات میں تشریف لائے چکے تھے بہت سے حضرات پہنچ رہے ہیں وہ پہنچنے والوں وہ صدر صاحب بات میں کیا کہیں گے وہ تو ہو جانے شاید ان کو کچھ صدر صاحب کی ڈاٹ تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ مشفیق ہے ہمارے صدر صاحب لیکن ایسے حضرات کو جو دیر سے آ رہے ہیں کوئی پلشمٹ دینے ہی چاہیے تاکہ یہ جو پہلے آ گئے ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم وقت پر آئے تو کیا ہوا لیکن ہم وقت پر آئے تو پروگرام شروع ہو گیا جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں میں صفہ بے تلمان اندیاء کی جانب سے دل کے کہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں مرحبہ اہلوں سے اہلہ کہتا ہوں آپ کی آمد پوری ریاست کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک اور پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ خدمت خلق کے جذبے کو پروہاں جڑھانے کا ذریعہ بنے اور ایک ایک مسلمان کے اندر وہ درد اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے جو درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا امت انسانیت کو امت کو انسانیت کا امت کو عطا فرمائے ہیں وہ ہم سب میں آپ کی وقت پر آنے کی برکت کہ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے پوری انسانیت کو خاص طور سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آپ سماغ کو جزائے خیر عطا فرمائے پھر ایک مرتبہ میں تمامی آپ مہمان علماء اکرام کا شاہوں کی ذمہ داروں کا خیر بنتم کرتا ہوں اور آپ کی آنے کو سفا کی کاس کے لیے بہت ہی سعادت اور اس کے لیے بہتر سوچتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں واقعا دعوان الحمدللہ رب العالم اللہ تعالیٰ خیر حضرت مرانا عمد مصدیب القاسم صاحب نے خیر مجھے میں خطاب فرمایا اب آپ کے سامنے مختلق شاہوں کی ریپورٹ آئے گی آپ حضرت کے علم میں ہوگا کہ ریاست مہار اشرہ کا جو سارنا تربیتی جلاس اس سال لا تور کی تزمیر میں منقل ہوا ایک تیس جنوری کو اور کامیابی سے ہم کنار ہوا اور الحمدللہ وہاں مختلف حضرت کی طرف سے آئے بیت میں داران نے اپنی اپنے سارنا حضرت کی ریپورٹیں سنائی اور الحمدللہ بہت کامیابی سے یہ شلاس کی ہم کنا ہوا اس جلاس میں ورنگ آباد نامدیڑ پربنی جنتور اور ہنگولی پربنی اور پس مل منجلے کاؤں اور دوسرے ایسے بھی علاقوں کے افراد آئے جن کے دل میں دعا آئیا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں شاہیں سائم کریں گے چنانسے ایسے علاقے کے افراد جو پہنی مطبع وہاں تشیب لائے تھے ان کے لئے سولہ فیبرونی کبھر کیا گیا ہے اور وہ اپنے اپنے علاقے سے پانچے پانچے افراد کی شکل میں وقت کی شکل میں آ رہے ہیں اور ایک روزہ ان کا مہاترگیتی فیل کا کام ہوگا اور ان کو بتائے جائے گا کہ مرکہ کی زباب ترمان کی شکمت کیا نہیں مختلف شاہوں کی جو ریپور نے مہار شکرہ کی سیاست کی آئے اس میں بہت سے نئے کام بھی ان کی طرف سے ماشاء اللہ آئے جن کو سن کر کافی سوشی اور ضررر بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ یہاں سوشیب لائے ہیں ہمارے پاس قولیٹی ہونی چاہیے قولیٹی نہیں افراد کتنے آئے اس سے ہم کو کوئی جوہے سروکات نہیں جتنے بھی افراد آئے ہوں ہر ایک کے دن میں اس بات کا جائیہ ہونا چاہیے کہ جو شاخیں اپنی خدمات بیان کر رہی ہیں وہ خدمات ہم بھی انجام دیں گے اگر وہ خدمات اچھی ہے تو دل کے اندر اچھلوے کو پیدا کریں کہ ہم وہ ضرور خدمات انجام دیں گے جو خدمات ان شاخوں میں ہو رہی ہے بات شاخوں میں ایسے کام ہوتے ہیں جو کام دوسری جگے نہیں ہوتے تو اس لیے ضرور اتبار کی ہے کہ ہم ان شاخوں کی ریپورٹوں کو دور سے سنیں ان کی حوصلہ افضائی کریں ماشاء اللہ کہیں اس لیے کام کرنے کا دعایہ پیدا ہوتا ہے جس پیدا ہوتا ہے اور انتظامی طور پر جو کام کرتے رہتے ہیں وہ اپنا کام کریں گے ریپورٹ سنانے والے کی ریپورٹ کو ہم اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا سنانے والے پر بھی اثر پڑے گا وہ بھی ایک سوئی امید ہے کہ آپ حضرات جتنی بھی دور سے یہاں تشریف لائے ہوئے آپ ہیں گلبرگا کی سرزمی دراصل کرنا ٹک کے وہ اہم ترین علاقوں سے دور ہے ایک کونے میں ہے یہ لیاست کرنا ٹک کا تو ہمیں احساس ہے کہ آپ حضرات جو دور دور سے تشریف لائے ہیں کافی پشتاتوں کے بعد اور سرزمی سفر کے بعد سکے ماندہ آپ تشریف لائے ہیں اور آج کا یہ پورا دن بھی آپ کو یقینا سکا دینے والا ہے لیکن آج کا یہ سکا دینے والا عمل ایک سال کے لیے آپ کی دن میں روح موق سکتا ہے آج چائے دن گویا چارچن کا دن ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کل کوئی کام کرنا ہے سبھ میں اسے لے کر شام تک لمبے سفر پر جانا ہے تو آپ رات پر چارجن کرتے جب رات پر چارجن ہوتی ہے تو دن پر موبیل آپ کا ساتھ دیتا ہے ویسے ہی آج کے دن ہماری چارجن کا دن ہے آج کے دن اگر پوری چارجن ہوگی تو سال پر ہم کام کر سکیں گے اس لئے اپنے آپ کو مستعید رکھیں اور چاہتو چوبت ہو کر ان خدمات کو سنیں تو انشاءاللہ ہم سب کو بائدہ ہو جو شاہوں کے نبیدار اپنے ریپورٹ یہاں اپنے بینڈرائیس وغیرہ میں لائے ہیں وہ یہاں دے چکے مونی شاہے جن جن کے بینڈرائیس وغیرہ میں آ چکی ہیں ریپورٹ ہیں ان کی ویڈیو وغیرہ وہ یہاں پر انشاءاللہ ان کی جب کارگزاری سنائی جائے گی تو ساتھ ہی یہاں وہ بھی چیزیں بتائی جائیں گی اور یہ پروگرام لائیس بھی ہو رہا ہے یعنی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہوں وہ سفا چینل سے اگر ہمارے پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہوں ان کے لئے بھی یہ پروگرام منظم کیا گیا ہے سفا چینل ڈاٹ کام پر یہ لائیس بھی دیکھا رہا پروگرام